کیا آپ جانتے ہیں کہ کرکڈ میں گولڈن اور ڈائیمنڈ ڈک میں کیا فرق ہے؟ مگر یہ تو سب جانتے ہیں کہ کرکڈ میں اگر کوئی خلاڑی بغیر کوئی رنج بنائے زیرو پر آؤٹ ہو جائے تو اسے ڈک یعنی انڈے پر آؤٹ ہما کہتے ہیں لیکن اس کے علاوہ کرکڈ میں ایک اور اسطلاح بھی مشہور ہے جسے گولڈن ڈک کہا جاتا ہے جس کے مطابق اگر کوئی خلاڑی اپنی پہلی ہی بال پر زیرو پر آؤٹ ہو جائے تو اسے گولڈن ڈک کہا جاتا ہے اور اس کی سادہ سی مثال پچھلے دنوں انڈیا کے جارہانہ اور تھری سکسٹی پر شارٹس کھیلنے والے بلے باز سوریہ کمار یادم نے انوخہ ریکال اپنے نام کر لیا سوریہ کمار اسٹریلیا کے خلاف لگاتار تین ونڈے میچز میں پہلی ہی گین یعنی گولڈن ڈک پر آؤٹ ہونے والے پہلے انڈین کرکٹر بن گئے پہلے دو میچز میں مائیکل سٹارک نے ال بی ڈاولی آؤٹ کیا جبکہ تیسرے میچ میں سپینر ایسٹن آگر نے انہیں بولڈ کیا تاہم کرکٹ میں ایک اور اسطلاح پائی جاتی ہے جسے ڈائمن ڈک کہا جاتا ہے جس کو بہت سے لوگ شاید نہیں جانتے لیکن آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اصل میں ڈائمن ڈک ہوتی کیا ہے دراصل جب کوئی خلاڑی بینہ کوئی لیگل بال کھیلے زیرو پر آؤٹ ہو جائے تو ایسی صورت میں اسے ڈائمن ڈک کہا جاتا ہے ایسا عمومن نان سٹرائکر اینڈ پر رن آؤٹ ہونے پر ہوتا ہے مثال کے طور پر ایک نیا خلاڑی کھیلنے کے لیے آتا ہے اور وہ ابھی نان سٹرائکر اینڈ پر وجود ہے اور اس نے ابھی تک کوئی گین بھی نہیں کھیلی پر اس دوران اگر وہ رن آؤٹ ہو جائے تو اسے ڈائمن ڈک کہتے ہیں اور دوسری صورت میں اگر کوئی خلاڑی زیرو پر سٹرائکر اینڈ پر مجود ہو اور وائٹ بال پر سٹمپ آؤٹ ہو جائے تو اسے بھی ڈائمن ڈک ہی تصور کیا جائے گا کیونکہ وہ بینہ کوئی لیگل ڈلیوری کھیلے آؤٹ ہو گیا ہے